نمشکار دوستو کیسے ہیں دوستو آپ دوستو جاتا کہ آپ جانتے ہیں قطر ایرز میں ویکنسیاں نکلتی رہتی ہیں اب یہ بھی ایک ویکن سے نکلی ہے گراؤنڈ ہیڈنٹ کی اس کا میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر اپلائی کرنے کا پروسیس بتانے جا رہا ہوں کس طریقے سے فارم فیل کیا جائے گا کیسے اپلائی کیا جائے گا پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں یہاں تک کیسے پہنچنا ہے اور اب یہاں سے آگے کیسے بڑھنا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو کتر ایرز کا کسی بھی چوب کے لیے فارم فیل کرنے کا یا اپلائی کرنے کا پروسیس سیم ہی ہوتا ہے کوئی الگ نہیں ہوتا کوئی بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتا ہے چاہے وہ کرو ہو یا کوئی بھی ہو اسی طریقے سے ہر ویکنسی سے لے کے کسی بھی ویکنسی تک سب ویکنسی کے لیے اسی طریقے سے فارم فیل کیا جاتا ہے چلی دوستو آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے دوستو ہمیں اپنی جوب نکال دیں ہیں کونسے جوب کے لیے اپلائی کرنا ہے جیسے کہ ہم نے یہ نکال ہے گراؤنڈ ہینڈنگ ایجنٹ ون یہ لوڈر کی جوب ہوتی ہے دوستو یہاں پہ اور یہاں پہنچنے کے بعد ہمیں اپلائی ناو پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پہ یہ پیج کھل جائے گا ایکسپٹ کرنا ہے اسے اگر آپ کے پاس لنکڈین کی پروفائل ہے تو وہاں سے آپ لنکڈین میں اپلائی کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اپلوڈ سی وی کیجئے یہاں پہ آپ کے موبائل میں جو بھی سی وی ہے پہلے سے ہی رکھئے گا سی وی پاسپورٹ کور لیٹر تو اپنا سی وی یہاں پہ اٹیج کر لیجئے اٹیج ہو گیا ہے سی وی اب اپنی ٹیٹیل بھر لیجئے دوستو پھٹا پھٹ سے آدھی ٹیٹیل سی وی سے میں چھوکے اپنے آپ آگئی ہے جو دوستو جو ریڈ کلر کا جہاں پہ نشانے سٹار بنا ہوا یہ کولم آپ کو جرور بھرنے ہیں ورنہ آپ کا فوم آکے نہیں بڑھ پائے گا کنٹری آف ریزیڈنس بھر لیجئے کونسی کنٹری سے ہیں آپ اپنی نیشنیلٹی بھر لیجئے انڈین کونٹیکٹ ٹیٹیل بھر لیجئے دوستو یہاں پہ میں یہاں پہ ہی راک کا نم یہاں آپ اپنا فون نمبر ای میل کنٹری کوڈ سب بھر لیجئے اپنا ای میل لکھئے دوستو یہاں پہ یہاں لکھا دوستو ہے کنٹری ریزی کریئر سائٹ سے ملی ہے اب اسے کنٹینیو کر دیجئے اب سی بھی اپنے آپ کیچ کر لے گا دوستو آپ کی جو جو جوب آپ نے بھری ہے اس کے اندر کچھ ڈیٹیل اس میں اوٹومیٹک لیا جائیں گے آپ ہی ڈیٹیل ڈالنا چاہے تو اس میں ڈال سکتے ہیں نہ ہی ڈالنا چاہے تو مت ڈالیے گا جیسی کرنٹ جو میں ہاں پہ کر رہا ہوں تو یہ ڈیٹیل آگئی ہے اوپر اپلائر کا نیم آگیا ہے اپنی پوزیشن لکھ دیجئے یہاں پہ جس پوزیشن پہ بھی کام کرتے ہیں آپ آپ کے رسپونسی بیلٹیز کیا ہے وہ لکھ دیجئے یہاں پہ کونسی سٹی میں کام کرتے ہیں جیسے کی آپ کونسی کنٹری میں کام کرتے ہیں آپ وہ بار دیجئے یہاں پہ یہاں میں نے گلتی سے انڈیا بھر دیا مجھے ایراک بھرنا چاہیے تھا آپ یہ گلتی مت کیجئے گا جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ کنٹری بھریے گا اوٹومیٹک جو نیچے آئے گی اس پہ کلک کر دیجئے گا تب یہ آگے چلے گا سٹارٹ ایٹ اوٹومیٹکلی آگئی ہے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا میں نے اب کتنی سیلری چاہتے ہیں وہ بھر دیجئے یہاں سیلری دوپسو ریال میں بھریے گا کتر میں ریال چلتے ہیں ایک ریال 19 یا 20 روپے کا ہوتا تو اس کے حساب سے میں ایکسپٹیشن اپنی بھر رہا ہوں کسی کے آس پاس بھر دیجئے اس جوب کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور جوب کر چکے ہو تو وہ آپ آگے نیکسٹ میں بھر سکتے ہو جیسے کی میں نے یہ کام کیا تھا یہ بھر سکتے ہیں آپ اور اگر نہ بھرنا چاہے تو یہاں ریموو بلو ایکسپرینس پہ کر سکتے ہیں بھرنا بھرنا چاہے ہیں یہ ہٹ جائیں گے اس کے بعد آپ کی کولفیکیشن سکتے ہیں آپ نے جو پوری diffیشن کی ہے اس میں دوست کو عئی سکول پر بھرنا ہے ہائی سکول ڈپلومن جی ڈی پھر کے لیے آپ کو پھر سکتے ہیں آپ پراہ سکھوijd کیا ہے اس کے بعد آپ نے اسے اوپن سے کیا ہے جس decision کو بھر سکتے ہیں تو آپ سی بے سے کیا ہے تو سبا شرک دیجئے یا جس بھی یونیورسٹی سے یا جہاں سے بھی آپ نے کیا ہے آپ وہاں سے بھر سکتے ہیں انٹیٹیوٹ کی لوگیشن کیا ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ انڈیا آٹومیٹلی جو نیچے آتا ہے اس پہ کلک کیجئے میجر کا مطلب کون سا میجر سبجیکٹ ہے اچھا کہ آپ کا اکاؤنٹ یا جو بھی ہے وہ سبجیکٹ یہاں پہ بھر سکتے ہیں سٹارٹ ڈیٹ اپنے کون سی ڈیٹ سے اپنی پڑھائی ہائی سکول کی سٹارٹ کی تھی اور گریجورٹ اب کب ہوئے تھی یعنی کی ٹینتھ یا ٹویلتھ پاس آپ نے کب کی تھی وہ ڈیٹ لکھی ایک سے لگے دن تک ہم نے ہائی سکول کی ہے کوالفیکیشن ٹائپ کیا رہی ہے آپ کی اس کے بعد اگلی آپ کچھ بھرنا چاہدئے ہوں کوالفیکیشن سے سب سے ٹینا اپنے ٹین بھری ہے اور ٹویلتھ بھرنا چاہیے تو وہ بھڑ سکتے ہیں اس کے بعد آپ gradation کر بھر نا چائیں تو gradation بھر سکتے ہیں آپ نے کوئی course کیا ہے تو وہ اس میں add کر سکتے ہیں جو پر اک کے اندھر ایڈ کرسکتے ہیں جازائی چاہی اناڈر ایڈیوکیشن یہاں پہ دکر ایڈ کریں گے تو آپ کی اور اس کے اندر آ جائے گی آپ بھر سکتے ہیں اچھا کوئی کورس کیا ہے آئی ٹی آئی یا کوئی بھی ڈپلوم آگرہ کیا ہے وہ آپ ایکسٹرا میں بھر سکتے ہیں بس تو ٹھیک ہے اسی طریقے سے بھرنا ہے یہ اس کے بعد پورا بھرنے کے بعد آپ کی ایجوکیشن بھرنے کے بعد یہاں کنٹینیو کر دیجئے اس کے بعد اس کے اندر دوستو کم سے کم ایک سال کا ایکسپرینس مانگا ہے تو آپ کو ایک سال کا کم سے کم بھرنا پڑے گا اب انٹری لیول بھی بھر سکتے ہیں انٹری لیول پہ کلک کر دیا میں نے یہاں پہ ایجوکیشن بھرنے آپ کی آئی ایس لیول جو بھی ہے بیچلر ہے یا کوئی بھی جو ڈگری اب یہ پوچھ رہا ہے اگر ہم آپ کو سلاک کرتے ہیں تو آپ ایک دم سے جوئن کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو نوٹی سپیرڈ چاہیے نوٹی سپیرڈ چاہیے تو کتنے دن کا چاہیے وہ یہاں پہ بھر سکتے ہیں کہیں آپ جوب کر رہے ہیں آپ کو نوٹی سپیرڈ دینا ہے دو مہینے کا میں اس میں ٹو مانتھ پر دیتا ہوں ٹو مانتھ کا نوٹی سپیرڈ دینا ہے آپ کی کوئی چھوٹی موٹی جوب ہے تو یہاں پہ ایک منتھ پہ لے سکتے ہیں ون منتھ کا بھی نوٹی سپیرڈ لے سکتے ہیں یہاں پہ پوچھ رہا دوستو اگر آپ پہلے سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو کمپنی کمپنی سے نوٹی لانے ہوگی این او سی کا جو بھی ہے یہاں پہ لکھنا ہوگا اگر ایس ہے تو پر ہم یہاں سے کتر میں بھی کام نہیں کر رہے تو یہاں پہ نو کر دیجئے آپ کا فیملی میمبر اگر کوئی یہاں پہ کام کر رہا ہے یا کام کر چکا ہے تو اس کا ایمپلائی نمبر مانگ رہا ہے تو وہ نہیں کیا کسی نوٹو نو کر دیجئے آپ نے پہلے کبھی کتریز میں کام کیا ہے تو آپ کا نمبر مانگ رہا ہے نہیں کیا تو نو کر دیجئے اس کے بعد کنٹینیو چلیے آپ کا پورا فارم دوستو سب کچھ فیل ہو چکا ہے اب آپ کو یہاں سگنیچر کرنے سگنیچر کا مطلب یہاں پہ آپ کو اپنا پورا نام لکھنا ہے آپ کا جو بھی نام ہے اس ڈیٹ کو آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ ڈیٹ لکھ دیجئے یہاں پہ اوٹومیٹکلی بیسے آ چکی ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سب میٹ کر دینا ہے دوستو لیکھیں دوستو آپ کا فرم سب میٹ ہو چکا ہے تھанک یو آپ کا اپلیکشن وہاں پہنچ گیا ہے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر آپ کو ای میل مل جائے گا دوستو ٹھیک ہے آپ اپنا ای میل چیک کر لیجئے گا کبھی بھی آپ کو کنفرمیشن آ جائے گا تو دوستو دیکھا آپ نے ہم نے اتنی آسانی سے یہ فارم فیل کر دیا ایسی طریقے سے آپ بھی اپنا فارم فیل کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی کوئی بھی دکت ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں یا ٹیلی گرام میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو کوئی دکت بیسے آئے گی نہیں دوستو تو اگر آپ کو ویڈیو مجھ تھی گئی جان کر یہ اچھے لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا دوستو ادھک سے ادھک دوستو اس کو شیئر کیجئے اپنے دوستو سے اپلائی کروائیے ویدیش کی نوکری ہے یہاں پر بہت اچھی نوکری ہے آپ کو رہنے کھانے کو کمپنی دیتی ہے اور کافی اچھا انویرمنٹ ہے کتر کا میں یہاں پر کام کر چکا ہوں آپ کو کسی بھی پرکار کی دوستو کوئی پروبلم کتر میں آتی نہیں ہے زیادہ سکت کانون بھی نہیں ہے یہاں پر آرام سے رہنا کھانا پینا سب بڑیہ طریقے سے ہوتا ہے کسی بھی طرح کی اور کنٹریوں کی طرح یہاں پر کوئی پروبلم آتی نہیں ہے آپ سبھی دیشوں کے لوگ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت دنے ود نمشکر ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں دوستو